کسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا پوری دنیا میں اس کا ایک بڑی دادی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا مگر نوجوان میں ایک بہت بڑی عادت تھی کہ وہ بجائے محنت مزدوری کرنے کے چوری کر کے اپنی زندگی بسر کرتا تھا اس کی دادی اسے ہمیشہ سمجھاتی اور نصیحتیں کرتی کہ چوری کا پیشہ چھوڑ دو اور بیٹا نیکی کا راستہ اختیار کرو محنت مزدوری کر کے زندگی گزارو وہ ہمیشہ کہتی میرے پوتے کیا تم چاہتے ہو کہ میں یوں ہی پریشان مر جاؤں کیا تم اپنی چوری کی عادت نہیں بدلو گے لڑکا کہنے لگا دادی میں چوری خوشی سے نہیں کرتا محنت مزدوری سے اتنی رقم نہیں ملتی کہ میں اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکوں میں ہمیشہ غریب نہیں رہنا چاہتا اس لیے چوری کرتا ہو تاکہ ہم اچھا کھا سکیں اور اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں دادی کہنے لگی اچھا تو پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم کم از کم جھوٹ کبھی نہیں بولو گے ہمیشہ سچ بولو گے چاہے کچھ بھی ہو جائے دادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا دادی کی یہ بات سن کر نوجوان کچھ حیران تو ضرور ہوا مگر پھر کہنے لگا بہت اچھا دادی میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی سے کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور ہمیشہ سچ بولوں گا یہ وعدہ کر کے نوجوان نے سمجھا کہ اس کی جان سستے میں چھوٹ گئی ہے اور دادی کی زیادہ باتیں سننے سے بچ گیا ہوں اسے یہ وعدہ معمولی اور آسان لگا کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے صرف سچی تو بولنا ہے بول لیں گے اس سے کیا فرق پڑ جائے گا اس ملک پر ایک راجہ حکومت کرتا تھا وہ بہت امیر اور طاقتور تھا وہ ہر وقت اپنی ریایہ کی بھلائی کے لیے فکر مند رہتا مگر کچھ عرصے سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا وزیر اس سے ریاست کے حالات چھپا رہا ہے اور اس سے سچ نہیں بول رہا یہ راجہ ملک کے سچے حالات جانا چاہتا تھا اس لیے ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے بھیس بدل کر لوگوں کا حال ملوم کرنا چاہیے اس لیے ایک رات وہ بھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک بھکاری کے بھیس میں محل سے باہر نکلا اس کا ارادہ تھا کہ وہ چھپ کر اپنی ریایہ کا حال جانے گا وہ بھکاری کے بھیس میں چلا جا رہا تھا کہ اس کا سامنا ایک گلی میں اسی نوجوان چور سے ہو گیا جو دبے پاؤں ایک طرف جا رہا تھا تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو باچھا نے اسے پوچھا نوجوان نے اسے بھکاری سمجھا اور جھوٹ بول کر جان چھوڑانے کی کوشش کی مگر پھر اسی وقت اسے اپنی دادی سے کیا گیا وعدہ یاد آ گیا کہ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولنا کسی بھی صورت میں اس لیے نوجوان کہنے لگا کہ میں ایک چور ہوں اور راجہ کے محل میں چوری کرنے جا رہا ہوں میں نے سنا ہے کہ وہاں بہت مالو دولت ہے بہت سے ہیرے جوارات ہیں نوجوان کی بات سن کر راجہ پہلے تو بڑا حیران ہوا پھر ہستے ہو کہ کہنے لگا کیا تم جانتے ہو کہ محل میں سپاہیوں کا کڑا پہرہ رہتا ہے تم تو فوراں پکڑے جاؤگے پھر سزا بھی ملے گی میں جانتا ہوں لڑکا بولا مگر کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکال ہلوں گا محل کے اندر گھسنے کا نوجوان نے بڑی مکاری سے جواب دیا اگر یہ بات ہے تو پھر میرے ساتھ آؤ راجہ کہنے لگا میں محل میں داخل ہونے کا تمہیں ایک خفیہ راستہ بتاتا ہوں جو میں جانتا ہوں یہ کہہ کر راجہ اس نوجوان چور کو لے کر مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا شاہی محل کے باہر پہنچ گیا یہاں محل کے ایک دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا اس دروازے پر دو محافظ پہرہ دے رہے تھے راجہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نوجوان سے کہنے لگا یہاں محافظ بہت کم ہے ابھی تھوڑی دیر میں ان کی جگہ دوسرے محافظ آ جائیں گے جب یہ محافظ تبدیل ہو رہے ہوں گے تو تمہارے پاس اچھا موقع ہوگا کہ تم ان کی نظر بجا کر اندر گھس جانا سامنے ہی راجہ کا کمرہ ہے وہاں تخت کے نیچے تمہیں ایک چھوٹے سے سنہری ڈبے میں راجہ کا خزانہ مل جائے گا یہ بات سن کر نوجوان نے حیرت سے راجہ کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے راجہ جو بھکاری کے بھیس میں تھا مسکراتے ہوئے بولا تم اپنا کام کرو ہمیں سب کچھ معلوم ہے یہ کہتے ہوئے وہ ایک طرف چل پڑا نوجوان ایک ماہر جور تھا اس لیے محل میں گھسنے میں اسے کوئی دیکھت نہ ہوئی جلد ہی اس کو شاہی کمرہ مل گیا اور وہاں تخت کے نیچے اسے سنہری ڈبا بھی نظر آ گیا جب اس نے ڈبا کھولا تو اس کے اندر چمکتے ہوئے تین بڑے بڑے ہیرے تھے ایسے ہیرے اس نے پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے ایک ہیرہ اتنا قیمتی تھا کہ وہ اسے بیچ کر ساری عمر گھر بیٹھ کر کھا سکتا تھا اس نے خوشی خوشی وہ تینوں ہیرے اپنی جیب میں ڈال لیے خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا جب وہ پلٹنے لگا تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا مجھے واقعی ان تینوں ہیروں کی ضرورت ہے اس کے دل نے جواب دیا یہ ہیرے بہت قیمتی ہیں صرف دو کو بیچ کر ہی اتنی دولت مل جائے گی جو ساری عمر کے لیے کافی ہوگی اس لیے زیادہ لالچ اچھا نہیں ایک ہیرہ چھوڑ دیتا ہوں یہاں نوجوان نے اپنے دل کی بات مانی اور ایک ہیرہ سنہری ٹپے میں واپس رکھ دیا اس کے بعد وہ احتیاط سے جیسے محل میں داخل ہوا تھا ویسے ہی محل سے واپس باہر نکل گیا جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک تاریخ گوشے میں وہی بھکاری اس کا انتظار کر رہا تھا چور کو دیکھتے ہی وہ نکل کر سامنے آیا اور نوجوان سے پوچھنے لگا کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہاں مجھے اس سنہری ٹپے میں تین قیمتی ہیرے ملے تھے لیکن میں نے صرف دو ہی چورائے ہیں ایک میں نے وہیں ٹپے میں رہنے دیا اس بار بھی اس نے اپنی دادی کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق صرف سچی بولا اس کے بعد وہ کہنے لگا بابا اس کام میں تم نے بھی میری مدد کی ہے اس لیے ان ہیروں میں سے ایک کہ تم بھی حق دار ہو یہ کہتے ہوئے اس نے ہیرہ اپنی جیب سے نکالا اور اسے بھیکاری کو تھما دیا وہ بھیکاری اسے دعائیں دینے لگا چور مسکراتا ہوا اپنی راہ پر چلا گیا بھیکاری کے بھیس میں راجہ چھپ کر اس کا تاقب کرنے لگا وہ نجوان سیدھا اپنے گھر چلا گیا راجہ نے اس کا گھر دیکھا اور چپ جاپ واپس اپنے محل میں آ گیا بھیکاریوں والے کپڑے اتارے اور آرام سے سو گیا اگلی صبح اس نے اپنے وزیر کو بلائیا اور کہنے لگا مجھے معلوم ہوا ہے کہ کل رات میرے کمرے میں چوری ہوئی ہے جاؤ دیکھو اور آ کر مجھے بتاؤ کہ کیا چوری ہوا ہے وزیر بھاگتا ہوا راجہ کے کمرے میں گیا اور اس نے تخت کے نیچے سے وہ سنہری ڈبا نکال کر کھولا تو اسے وہاں صرف ایک ہیرہ نظر آیا اسے دیکھ کر وزیر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کتنا عجیب اور بے وکوف چور تھا جو تینوں ہیروں کو لے جانے کے بجائے صرف دو لے گیا ہے اور ایک تو یہیں چھوڑ کر رکھ گیا ہے اس نے فوراں وہ تیسرا ہیرہ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور سوچنے لگا یہ ہیرہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں راجہ سمجھے گا کہ چور تینوں ہیرے لے گیا ہے کسی کو کیا بتا چلے گا کہ تیسرا ہیرہ میرے پاس ہے وزیر نے وہ ڈبا لے جا کر راجہ کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا حضور سارا خزانہ چوری ہو گیا ہے آپ کی بات سچ نکلی چور تینوں ہیرے لے اڑا راجہ نے ایک نظر ڈبے کی طرف دیکھا اور پھر وزیر کو نوجوان چور کے گھر کا پتہ بتا کر اسے حکم دیا کہ اس نوجوان کو فوراں گرفتار کر کے دربار میں پیش کرو سپاہی دوڑے اور نوجوان چور کو لاکر راجہ کے سامنے پیش کر دیا دربار میں سارے درباری موجود یہ کروائی دیکھ رہے تھے کیا تم نے راجہ کے کمرے سے تین ہیرے چھوڑائے ہیں وزیر نے اس نوجوان چور سے بھوچھا چونکہ نوجوان سچ بولنے کا اہد کر چکا تھا اس لئے کہنے لگا ہاں میں نے چوری کی ہے لیکن میں نے تین ہیرے نہیں چورائے میں نے ایک ہیرہ ڈبے میں ہی چھوڑ دیا تھا اور صرف دو ہیرے چوری کیے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو تم نے تین ہیرے ہی چوری کیے ہیں کون سا ایسا چور ہوگا جو تین ہیروں میں سے دو تو لے جائے اور ایک کو وہیں چھوڑ جائے یہ تو بڑے بیش قیمتی ہیرے ہیں وزیر تنزیہ لہجے میں بولا نہیں جناب یہ سچ ہے میں نے صرف دو ہی ہیرے چورائے تھے نوجوان چور نے سر چکاتے ہوئے اپنی بات پر اسرار کیا وزیر نے پوچھا کہاں ہیں وہ ہیرے نوجوان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہیرہ نکال کر سامنے رکھ دیا ایک ہیرے کو دیکھ کر وزیر نے غصے سے چیختے ہوئے سوال کیا تم تو خود کہہ رہے تھے کہ تم نے دو ہیرے چھرائے ہیں یہ تو ایک ہیرہ ہے دوسرا کہاں ہے دوسرا ہیرہ میں نے اس بیکاری کو دے دیا تھا جس نے اس چوری میں میری مدد کی تھی نوجوان نے جواب دیا تم جھوٹ بول رہے ہو کون سا چور ایسا ہے جو اپنی چوری کا مال کسی اور کے ساتھ بانٹے گا اور وہ بھی اتنا بیش قیمتی ہیرہ وزیر تیزی سے بولا راجہ اور سارے درباری ان دونوں کی ساری گفتگو کو خامشی سے سن رہے تھے چونکہ راجہ خود ہی بیکاری کے بیش میں چور سے ملا تھا اس لیے وہ بول پڑا یہ نوجوان چھوٹا نہیں ہے یہ سچ بول رہا ہے وزیر اور سارے درباری حیرت سے راجہ کی طرف دیکھنے لگے کہ راجہ کیسے جانتا ہے کہ یہ نوجوان چور سچ بول رہا ہے ان کے چہروں پر حیرت دیکھتے ہوئے راجہ کہنے لگا راجہ کو جو بیکاری اس نوجوان کو ملا تھا وہ کوئی اور نہیں میں خود تھا اور واقعی اس نے مجھے ایک ہیرہ دیا تھا اب مسئلہ دوسرے ہیرے کا نہیں بلکہ تیسرے ہیرے کا ہے ایک ہیرہ اس نوجوان کے پاس ہے دوسرا میرے پاس ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسرا ہیرہ کہاں گیا جو اس نوجوان نے ڈبے میں واپس چھوڑ دیا تھا آؤ اب اس تیسرے ہیرے کو مل کر تلاش کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے راجہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ وزیر کی تلاشی لے جب وزیر کی جبوں کی تلاشی لی گئی تو انہیں وہ تیسرا ہیرہ اس کے لباس سے مل گیا راجہ سارے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا میں نے اپنے وزیر پر اعتماد اور بھروسہ کیا لیکن میرے وزیر نے مجھے دھوکا دیا اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی پھر راجہ کے اشارے پر جلاد نے تلوار نکال کر وزیر کی کرتن پر رکھ دی جو خوف کے مارے لرز رہا تھا اب راجہ نے نوجوان چور کی طرف دیکھا اور بولا اس نوجوان نے بھی چوری کا جرم کیا ہے لیکن اس نے کسی بھی صورت میں سچ بولنا نہیں چھوڑا اس لیے اگر یہ اس بھرے دربار میں سب کے سامنے اس چوری کے کام سے توبہ کر لے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ چوری نہ کرنے کا وعدہ کر لے تو میں اسے نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ وزیر کے عہدے پر بھی مقرر کر دوں گا نوجوان نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ دادی سے وعدہ کرنے اور سچ بولنے کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی راجہ نے اسی وقت اسے اپنا وزیر مقرر کیا اور جلاد کو حکم دیا کہ سابقہ وزیر کی گردن کاٹ دی جائے اس سے پہلے کہ جلاد سابقہ وزیر کی گردن اتارتا نئے وزیر نے چلدی سے راجہ کو مخاطب کیا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں حضور سارے درباری اور راجہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے کہو کیا کہنا ہے نوجوان نوجوان جو پہلے چور تھا اور اب وزیر بن گیا تھا سر جھکاتے ہوئے بولا پرانے وزیر نے یقینا غلطیاں کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی اس طرح توبہ کرنے اور صدرنے کا ایک موقع ملنا چاہیے جیسے آپ نے مجھے توبہ کرنے کا ایک موقع دیا اور اب میں آپ کا وزیر ہوں راجہ کو نوجوان کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے پہلے وزیر کی جان بخشی کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم دے دیا مگر اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی حکم دیا کہ پرانے وزیر کی ساری دولت ضبط کر لی جائے اور آئندہ یہ ایک غریب آدمی کی طرح زندگی گزارے تاکہ اسے غریبوں کی مشکلات کا احساس ہو سکے اور وہ یہ بھی جان سکے کہ جو لوگ مشکل وقت میں بھی سچ بولتے ہیں وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتے موسیقی